السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی بہت قریب ہے اور اس موقع پہ بہت سارے لوگ لیبرار قسم کے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ قربانی کیوں کرتے ہیں بھئی جانور زباہ ہو رہے ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے پیسہ اتنا زیادہ ضائع ہو رہا ہے کٹے شٹے آ رہے ہیں سارے زباہ ہو رہے ہیں اس کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں آپ یہی پیسہ آپ کسی غریب مسکین یتیم کو دے دیں کسی کو جہاز دے دیں کسی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا اس قسم کی باتیں کر کے قربانی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں بہت سارے علماء اس کا بڑے اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں میں بھی اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ کو صرف ظالموں قربانی کرتے ہوئے جانور زباہ کرتے ہوئے ظلم نظر آتا ہے لیکن اپنے کبابوں کے لیے شیخوں کے لیے جب آپ جانور زباہ کرتے ہیں اس وقت ظلم نظر نہیں آتا یا آپ خود شادی کا ولیمے کا اس قسم کے پروگرام کرتے ہیں دعوت کا پروگرام کرتے ہیں جانوروں کو زباہ کرتے ہیں اتنا عالی قسم کا کھانا بناتے ہیں دو دو تین تین ڈشیں ہوتی ہیں اتنا خرچہ کرتے ہیں وہی خرچہ آپ کسی غریب مسکین یتیم کو نہیں دے سکتے ہیں اس وقت آپ کے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ یہ مال ہم صدقہ کر دیں خیرات کر دیں یا جانور کو زباہ جو کیا جا رہا ہے کتنا اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ہم شیخ ہیں کباب مزے مزے سے کھائیں گے وہ بچارہ زباہ ہو رہا ہے خیر بہرحال یہ تو ہے الزامی جواب لیکن اصل جو اس کا جواب ہے نا وہ وہ ہے جو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے اب ابا ابراہیم نے کٹا تھوڑی زباہ کیا تھا یا گائے وغیرہ تھوڑی زباہ کی تھی انہیں نے تو اپنے لخت جگر بیٹے کو زباہ ہونے کے لیے لٹا دیا تھا اس کے اوپر چھوری پھیری تھی تو بیٹے کو انسان کو زباہ کرنا یہ اکل میں نہ آنے والی بات ہے لیکن اللہ کا حکم تھا اللہ کا آڈر تھا اس کو مانا ہے ابراہیم نے تو انسان کو زباہ ہونے کے لیے اپنے لخت جگر بیٹے کو زباہ کرنے کے لیے چھوری اس کے اوپر چلانا یہ اکل میں بات آنے والی نہیں ہے یہ تو پھر بھی گائے کا زباہ ہونا بکرے کا زباہ ہونا سمجھ میں آتا ہے گوشت کھایا جائے گا غریبوں میں تقسیم ہوگا تو معلوم ہوا اللہ کا حکم فالو کیا حضرت ابراہیم نے وہ حکم پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو لٹا دیا اس کے اوپر چھوری پھیری تو یہ ہے اصل میں اس کا جواب کہ آپ کی اکل میں آئے نہ آئے آپ کو یہ ظلم لگ رہا ہے لیکن اللہ کا حکم ہے اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے اللہ نے یہ ہمیں آڈر دیا ہے تو ہم اکل کی نہیں مانیں گے اللہ کی مانیں گے اللہ کی رسول کی مانیں گے اس لیے یہ ہم قربانی کرتے ہیں باقی رہی بات کہ جانور کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو حدیث پاک کی روشنی سے پتہ چلتا ہے اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے وہ تو قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کرتا ہے خوش ہوتا ہے اور اتنا زیادہ مال ضائع ہو رہا ہے ضائع نہیں ہو رہا امیروں کی جیب سے نکل کے غربہ کی جیب میں جا رہا ہے وہ جو بیپاری ہوتے ہیں پورا سال جانور پالتے ہیں محنت کرتے ہیں ان کو ان کی محنت کا پھل مر رہا ہے اور گوشت غریبوں کو کھانے کو مر رہا ہے دعوت ہو رہی ہے آپ اس کے اندر پیار و محبت اس سے بڑھ رہا ہے وہ غریب جن کے ہاں مہینہ مہینہ گوشت نہیں پکتا وہ ان دنوں میں خوب سہر ہو کے گوشت کھاتے ہیں باقی جہاں تک صدقے کی بات ہے تو صدقہ آپ ان تین دنوں کے علاوہ کر سکتے ہیں دس گیارہ بارہ کو آپ صدقہ نہ کریں ان تین دنوں میں قربانی کریں جانور زبا کریں اس کے علاوہ پورا سال پڑھا ہے صدقہ خیرات کے لیے آپ صدقہ خیرات جی بھر کے کریں کوئی نہیں آپ کو رکے گا لیکن ان تین دنوں میں صدقہ نہیں ہے قربانی ہے قربانی زبا کریں جانور لائیں اس کو زبا کریں اور خود بھی کھائیں اور غربہ اور دوستوں میں بھی گوشت تقسیم کریں اگر ان تین دنوں میں آپ قربانی کا جانور لے آئیں زبا نہیں کرتے بعد کے اندر زبا کریں گے قربانی کا اجر و سواب نہیں ملے گا بعد میں زبا کرنے کا حکم بھی نہیں ہے بلکہ قربانی آپ کی قضا ہو چکی ہے اتنی رقم صدقہ کرنا ضروری ہے پھر جانور زبا کرنے سے قربانی کی قضا نہیں ہوگی یا جانور زبا کرنے کے اوپر آپ کو اجر و سواب نہیں ملے گا اس لیے میرے دوستو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اوپر عمل کرتے ہیں اقل مانے نہ مانے لوگ اشکال کرتے ہیں کرتے رہیں ہم انشاءاللہ یہ قربانی کرتے رہیں گے اس کلپ کو شیئر کریں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ